بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چیزوں کو ہمارے اورات کے اوپر واجب کیا ہے اور بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے واجب کا چھوڑنا اور حرام کا ارتکاب یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی معصیت ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اصل تو یہ ہے کہ اپنی معصیت کا اپنی نافرمانی کا اصل بدلہ اس نے قیامت کے دن رکھا ہے اسی طریقے سے بے عین ہی اپنی اطاعت کا عجر اور ثواب کا اصل مظہر میدان حشر اور جنت کو رکھا ہے لیکن بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی عبرت کے لیے تاکہ ہمیں اور آپ کو عبرت ہو دیکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کرنے لوگ اپنی بری عادات کو ترک کرنے اور نیکی کے طرف غامزن ہونے کہ اوپر کمر بستا ہوں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات اپنی اطاعت کی بعض برکات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اسی طریقے سے اپنی نافرمانیوں کے بعض آثار اور نتائج کو بھی دنیا ہی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے یہ تعجب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزیں ظاہر کرتا ہے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے لیکن تعجب اصلی ہے کہ اس قسم کی بہت سی اللہ تعالی کی نشانیاں سامنے آنے کے بعد ہم اور آپ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کتنی ایسی اللہ تعالی کی آیتیں ہیں آسمان اور زمین میں اللہ تعالی کی کتنی ایسی نشانیاں ہیں لوگ اس پر سے بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتے ایسی ہی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس دنیا میں ایک پیش آئی جس کا ذکر آج میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری بہنوں کو اور ہمارے طوام مسلمانوں کو اس سے عبرت ہو پاکستان سے پندرہ روزہ ایک پرچہ نکلتا ہے اور بڑا مشہور پرچہ اور معتبر پرچہ ہے علی اعتسام جو اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مورنہ عطا اللہ حنیب بھوجیانی رحمہ اللہ کی یادگار ہے انہوں نے اس کی ابتدا کی تھی اور آج تک چل رہا ہے اگست انیس سو ننیانوے میں ایک مضمون چھپتا ہے جس کے لکھنے والے تھے محمد اکرام راجہ میں بے اے نہیں انہی کے الفاظ میں آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے وہ مضمون پڑھ کر کے سننا چاہتا ہوں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زمیردار گھرانے کی صاحب حیثیت عورت ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور اسے ورثے میں بہت بڑی جائدات کے علاوہ ڈھیرو سونا اور نقد روپیاں ملا تھا اسے شوہر اور اولاد سے واجبی سے دلچسپی تھی اور اصل محبت اور شفقت سونے کے زیورات اور نقد کڑکتے نوٹوں سے تھا روزانہ تین مرتبہ وہ تخلیے میں چلی جاتی اور اندر سے دروازہ بند کر لیتی سمجھائے جاتا کہ وہ لباس تبدیل کرتی ہے تاہم اس متواتر عادت سے شبہات بھی جنم لیتے تھے چنانچہ ہم لڑکو بالوں نے روشن دانس سے دو تین مرتبہ جائدہ لیا تو یہ دیکھا کہ بڑے صندوق کا دروازہ کھول کر وہ سیکڑو رنگ برنگ نوٹ گن رہی ہے ایک کارندے کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو نوٹ گنتے گنتے پرانے اور خستہ ہو جاتے وہ انہیں کہیں سے بدلوا لاتا ابھی لوگوں کا بینکوں کی طرف اتنا رجحان نہیں ہوا تھا یہ تقسیم کے وقت کی بات ہے ان دنوں ہمارے علاقے میں چند لوگ ہی لقپتی تھے جن میں سے ایک وہ محترمہ بھی تھی روپے خرج کرنے میں اس عورت کو سخت کوف تھی کوئی نیک خاتون مشورہ دیتی کہ وہ اپنے نام کی مجید بنوائے کونہ کھدوائے یا بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرے تو یہ سنتے ہی اس کا چہرہ مقدر ہو جاتا اور مشورہ دینے والوں کو مزید کچھ کہنے کی جرات نہ ہوتی میں نے آخری بار یہ لکھنے والے محمد اکرام صاحب کہتے ہیں میں نے آخری بار اس کو غالباً انیس سو ارسٹھ میں بستر مرگ پر پڑی ہوئی بے ہوشی کی حالت میں سیویل ہسپتال کے انتہائی نگاہ داشت کے وارڈ میں دیکھا اس کی نمزیں ڈوب چکی تھی سانس رک رک کر وقفوں سے آ رہی تھی آنکھیں پتھرا چکی تھی ڈاکٹر صاحب قریب کھڑے تھے صرف اس لیے کہ چند لمحوں بعد اس کی موت کا اعلان کر کے کمرے سے جائیں اچانک اس کے بدن نے حرکت کرنی شروع کر دی اس کے چہرے پر خوف کی آثار نمودار ہوئے رونگٹے کھڑے ہو گئے جسم سے پسینہ بہ نکلا اور اس کے ہوت ہلنے لگے سب لوگوں نے سنا وہ تھرا رہی تھی اور ساپ ساپ کہہ کر اس موضی سے بچنے کے انداز میں ہاتھ پاہ ہدا رہی تھی کم از کم میں تو یہ مشاہدہ کر کے خوف زدہ ہو گیا وہ ساپ ساپ کہنے کے انداز میں وہ ہوتھوں کو حرکت دیتے ہوئے اور خوف کی حالت میں بچاؤ کا اظہار کرتے کرتے آخر کار دم توڑ گئی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ طبی نقطے نظر سے آپ اس کی آخری حرکات کا کیا نام دیں گے ڈاکٹر صاحب نے بھی حیرت کا اظہار کیا اور کہا یہ مشاہدہ ان کی نگاہ میں ایک طبی موجودے سے کم نہیں ہے یہ حرکات اور ساپ ساپ کی آوادیں بلا شبہ ایک میت کے مو سے نکلی ہیں اس گھڑی بے ہوشی کی حالت میں وہ بول سکتی تھی نہ حرکت کر سکتی تھی اس خبر کو پڑھنے کے بعد میری بہنوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی جو آپ کے سامنے رکھ کر کے نتیجہ اور اس سے سبق کیا نکلتا ہے آپ کے اوپر چھوڑ کر کے میں آج کی مجلس ختم کرتا ہوں حضرت زینب ایک صحابیاں ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں وہ بیان کرتی ہیں جیسا کہ یہ حدیث سنان ترمیدی بغیرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا یا معاشر النساء اے عورتوں کی جماعت تصدقنا ولو من حلی کننا تم صدقہ دو واجبی ہو یا نفلی ہو صدقہ دو مال خرج کرو ولو من حلی کلنا اگر کچھ نہیں تمہارے پاس صرف زیور ہے تو زیور سے بھی صدقہ نکالو اور خرج کرو کیوں فَإِنِّي اس لیے کی ہم نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے مردوں کے مقابلے میں جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ بعد حدیث سے پتا چلتا ہے علماء کہتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد جس طریقے سے جہنم میں زیادہ ویسے جنتوں بھی زیادہ رہے گی یہ اور مجدس کا معاملہ ہے لیکن یہاں پر صرف یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ہم نے تجھے تمہیں مردوں سے زیادہ دیکھا ہے لیکن اس کا حل کیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا حل کیا ہے گویا کی مال کا صدقہ کرنا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کی بتاکہ اس سے کی اس سے کی کیا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلی کننا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے جہنم میں لے جانے والے ہر کام سے ہمیں اور آپ کو بچائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں و رحمت اللہ بتائد موسیقی Ron